یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچان کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری اور لانڈھی میں فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے جبکہ دستگیر میں چار ڈھکیت گھر کا صفایہ کر گئے خواجہ اجمیر نگری میں گولی لگنے سے تیس سالہ مجید زخمی ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی شخص نے تھانے میں اطلاع دی کہ وہ اپنے ہی اسلحے سے گولی چل جانے سے زخمی ہوا ہے مفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید احمد کا اکبر ایکسپریس کو پیش آنے والے ہاتھ سے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے یہ حادثہ بظاہر انسانی غفلت کا نتیجہ لگتا ہے لگتا ہے کہ اسٹیشن ماسٹر یا کارٹا بدلنے والی کی غلطی سے یہ سانے ہاروں نمہ ہوا ہے سواد سے لاہو جانے والی برس کو اٹر کے قریب حادثہ پیش آیا جس میں تیرہ مسافر جان بہت اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے زخمیوں اور لاشو کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے برس کو حادثہ براغمہ انٹرچینج پر سرک پر فسلم کے باعث پیش آیا حادثہ کا شکار برس میں انساٹھ مسافر سوار تھے پولیس حکام واقعے کی مزید تفتیش کر رہے ہیں رحیم یار خان کے قریب لاہور سے کوئیٹا جانے والی اکبر ایکسپریس فیل مال گاڑی سے ٹکرا گئی حادثہ کے نتیجے میں نو مسافر جان بہت جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں رسکیو ذرائقہ کہنا ہے کہ اکبر ایکسپریس فیل ہار سٹیشن پر کھڑی ہوئی مال گاڑی سے ٹکرائی ہے دفتر خارجہ نے وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا شیڈیول جاری کر دیا وزیراعظم امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی دعوت پر 21 سے 23 جولائی کو امریکہ کا دورہ کریں گے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان ملکات 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس میں ہوگی جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی 93 سالہ ملکہ برطانیہ رزبت دوئیم اس عمر میں بھی بے حد پر جوش دکھائی دیتی ہیں گتشتہ روز ملکہ برطانیہ کیامریز کے ذرعی نباتات انسٹیوٹ کے دورے پر پہنچیں اور شجرکاری مہم میں حصہ لیا کیامریز پہنچ کر انہوں نے نہ صرف محققین اور طالب علموں سے ملاقات کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنا کسی کی مدد کے خود پودا بھی لگایا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی